بسم اللہ الرحمن الرحیم اے عوامی مسلم لیگ کے کیسر صاحب اور ہمارے جو ہیں عبدالباشا صاحب کی طرف سے ہم پوری تیاری میں ہیں عمران خان صاحب کی کال کے لیے اور دنیا دیکھے گی کہ جب یہ کال ہوگی جب یہ کال ہوگی عوام کا سمندر ہوگا یہ دو ووٹوں کی حکومت ہے صرف دو ووٹوں کی اور یہ دو ووٹوں کی حکومت جو ہمیں یہودی ایجنٹ کہتے تھے یہ یہودیوں کی سازش کی حکومت ہے یہ سامراجی سازش کی حکومت ہے اور عوام نے لاتھی چارج کیا یعنی سوشل میڈیا پر پتھراؤ کیا تو کس طرح سو ممبروں سے ٹھین کر کے فش ہوگے یہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑتے پتھانو پشاور کے پتھانو یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑتے یہ ایک دوسرے کا جنازہ نہیں پڑتے یہ ایک دوسرے کا جنازہ نہیں پڑتے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑتے سامراج کے اشارے پہ عمران خان کے خلاف کٹھے ہوئے ہیں آپ نے کٹھے ہوگے اور یہ اٹھارہ پارٹیاں کیا داتا دربار میں کٹھی ہوگئی جناب رات و رات کٹھی ہوگئی دو ووٹوں سے ہمارے خلاف ہمیں سب پتا ہے ہمیں پتا ہے باپ کا باپ کون ہے بچے بچے کو پتا ہے لیکن ہم اس ملک میں ایک امن چاہتے ہیں انتخاب چاہتے ہیں انصاف چاہتے ہیں خانہ جنگی نہیں چاہتے لیکن اگر آپ نے ایسے وزیر لیے جن کو عمر قید ہے دنیا میں آپ نے کبھی سنا کہ جس ملک کا وزیر آزم پر فرد جرم لگنے جا رہی ہو وہ پیش نہیں ہوتا کہتا مجھے تاریخ دے دو میں وزیر آزم بن گیا ہوں دنیا میں اگر مسائل دیں تو میں سیاست سے ریٹائر ہو جاتا ہوں یہاں پشاور اب اسی وقت کہ ایک ملک کا وزیر آزم کہتا ہے کہ مجھے تاریخ دے دو مجھے تو فرد جرم نہ لگاؤں میں وزیر آزم بن گیا ہوں ایک ملک کا وزیر آزم کہتا ہے کہ مجھے تاریخ دے دو میں وزیر آزم بن گیا ہوں ایک بندے کو ایفیڈین میں پچیس سال عمر قید ہوتی ہے وہ کہتا ہے مجھے وزیر بنا دو میں وزیر بن گیا ہوں یہ ملک ہے اس طرح یہ ملک زندہ رہے گا بغاوت ہوگی اس ملک میں اس ملک میں معاشی سیاسی اقتصادی پھر نہ مجھے کہنا لوگوں میں نفرت ہے لوگوں نے آنکھوں میں بارود بھرا پڑا ان چوروں کے خلاف ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں ہم سے بھی سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان چوروں کو جب دیکھتے ہیں تو لوگوں کی نفرت بڑھ جاتی ہے دنیا میں ایک ہی سوال ہے کہ بتاؤ ان کو کس نے کٹھا کیا یہودی لابی نے کٹھا کیا اور لوکل جو لابیز تھے لابیز تھے اسے کیا ملے گا کچھ نہیں ملے گا اس ملک میں جھاڑو گر جائے گا لوگ جمہوریت ایسی جمہوریت کو لوگ تسلیم نہیں کرتے جس پہ فرد جرم لگنے والی ہو وہ وزیر آزم ہو اور کہہ جی کہ مجھے تاریخ دے دو میں وزیر آزم ہو مجھے تاریخ دے دو مجھے فرد جرم لگ رہی ہے میں وزیر آلہ ہو مجھے تاریخ دے دو مجھے عمر قید ہو گئی ہے میں وزیر بن رہا ہوں آدھی وزارت آدھی وزیر جو ہیں وہ یا مجرم ہے یا ملزم ہے ساری جیلوں کو باجوا صاحب کھول دیا جائے میں کمر جوید باجوا صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ طاقت کے زور پہ ساری جیلوں کو کھول دیا جائے جب اس ملک میں ایسے لوگ جن پہ فرد جرم لگ رہی ہو وہ وزیر آزم اور وزیر آلہ اور وزیر بنے تو پھر جس بچارے نے ٹیلی فون چوری کی ہے اس کا کیا قصور ہے جس بچارے نے موبائل چوری کی ہے اس بچارے کا کیا قصور ہے اس کے لیے بھی دروازے کھولے جائیں اور مکہ مدینہ جو ہے وہاں جانے سے چوری جو ہے وہ کیا سمجھ دیں ہیں کہ مکہ مدینہ والے لوگ دیکھیں ان کے ساتھ کل کیا کریں گے کل ان کے ساتھ حرم میں یہ ڈر گئے یہ ڈر گئے سوشل میڈیا سے اور یہ وزیر آزم کیا نام ہے مجھے تو نام بھی اب اس کا مہمان اداکار لگتا ہے یہ شباز شریف اور شعباز عمران خان پالشیہ کہتا ہے اسے اسے میں اس ساتھ تک نہیں کہنا چاہتا یہ چیری بلاسم کہنی کہنا چاہتا یہ لوگ جب میں کہتا تھا کہ نون میں سے شین نکلے گی دیڑھ سال سال پہلے لوگ میرا مزاق اڑاتے تھے اس طرح نکلتی ہے شین اس طرح بیٹا چیف منسٹر باپ پرائم منسٹر یہ ہے شین جب میں کہتا تھا آپ لوگ میری بات سمجھتے نہیں تھے میں وقت سے پہلے اب میں کہتا ہوں ٹیکنیکل گورنمنٹ آ سکتی ہے جمہوریت ختم ہو سکتی ہے خانہ جنگی ہو سکتی ہے لولیسنس ہو سکتی ہے اس ملک میں انقلاب آ سکتا ہے عمران خان کی کال پہ انقلاب آ سکتا ہے اس ملک میں یہ چوروں کی لٹیروں ڈاکووں شباز شریف کی حکومت کو کوئی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان زندہ بات سوال کریں سوال ہے تو کریں میں لوگوں کو جی سر جی سر سر ہم لمبے سوال کریں گے تو مقصر سوال کرو نا میں مئی سے پہلے اکتیس مئی سے یار آپ دس سوال تو نہیں کر سکتے نا ایک ایک سوال کریں مئی سے اکتیس مئی سے پہلے مطالبہ کرتا ہوں کہ انتخاب کی تاریخ دی جائے اور بڑی عید کے آس پاس الیکشن کروائے جائیں جب یہ کہتے تھے الیکشن کراؤ ہم پہ الزام تھا جب یہ کہتے تھے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے جب یہ ہمیں کہتے تھے جناب علی کہ یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے آج ہم انہیں کہتے ہیں یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور آج ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ اس قوم کا ایک ہی مطالبہ کہ الیکشن کرائے جائیں اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی پابندیوں کے خلاف جب لوگ نکلیں گے آپ کو لگ بتا جائے گا ہمارے بارے میں تو آپ باتیں کرتے تھے عمران خان چین سے نہیں بیٹھا گیا ساری قوم تیار ہو جائے عوامی مسلم لیگ عمران خان کے پیچھے اس کی کالپے پشاور سے ہزاروں کی تداد میں اس کی لانگ مارچ میں شریک ہو گئی مجھے شک تھا میں کہہ رہا تھا چھوٹا سوال کوئی پارٹی پر بین نہیں لگ سکتا وہ ماں نہیں پیدا ہوئی وہ کیا کہا کرتا تھا نواز شریف کہ اب مجھے یاد نہیں آرہا کہ نچے کیا ہو کہ پلے نہیں تیلا تکر دی پھر ملا یہ نواز شریف کا سب سے مکھول سب سے مقبول ملا ہے اب پاسپورٹ بھی مل گیا آئے نا ذرا ڈیالا جیل میں چکر لگا ہے نا آئے ذرا ڈیالا جیل کا پلے نہیں تیلا کر دی پھر ہی ملا سب کے پاسپورٹ لے لو قوم نے ٹھپا لگا دیا ہے ریجیکٹڈ 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 نواز شریف خاندان ریجیکٹڈ اور جو جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے وہ سمجھنے کہ عوام ان چوروں کو ان تین چوروں کو بلکہ گینگہ فائف سے افتا گئی ہے ان کا چہرہ دیکھنے سے بھی تیار دیں جی ای سی بی تین سو بندوں کو چار سو کو پانچ سو کو چھوڑ دیا چھوڑ دیے سارے ڈاک اگر عمر کا ڈاک وہ کو کہتی بنا رہا ہے اگر خود سولہ عرب روپے کا وہ میرے نام یاد نہیں رہا وہ کیا ہے چپڑاسی ساری دنیا کو عمران خان نے مقصود چپڑاسی یاد کرا دیا ہے اگر سولہ عرب روپے کا مقصود چپڑاسی وزیراعظم بن سکتا ہے اگر چار عرب روپے اور چھ روپے کا مسرور وزیراعظم بن سکتا ہے تو ای سی ایل سے یہ سارے لوگ جہاں بھی جائیں گے آئیں گے لے آئیں گے ان کو تینکیو بری مچ